اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سنٹرل پولیس آفیس پنجاب پولیس میں تین سو سے زیادہ ویکنسیز آئی ہیں جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں دوستو بتا دا چلوں کہ جتنی ویکنسیز آتی ہیں اس میں میکسیمم یا تو ڈپلومے والے ہوتے ہیں یا اس کے لیے آپ کے پاس ایف ایسی ہونا چاہیے بیچلر ہونا چاہیے تو پرائمری لیول یعنی جنہوں نے پانچ کلاسے پاس کی ہوئی ہیں ان کے لیے بہت کم جاب ویکنسیز آ رہی ہوتی ہیں تو آج پنجاب پولیس میں ویکنسیز آئی ہیں یہ ویکنسیز دو دن پہلے تقریباً آئی ہیں اور اس میں تقریباً تین سو پنتالیس جاب ویکنسیز آئی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرائمری پاس کی ہوئی ہے وہ سب کے سب لوگ ان سب پوزیشنز پر اپلائے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے ان پوزیشنز پر جاب ویکنسیز پر اپلائے کرنا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے اور کس ویب سائٹ پہ جا کے اپلائے کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور وہاں پہ لکھنا ہے سی پی او سی پی او مطلب سنٹرل پولیس آفیس اس پہ جا کے آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ جا کے یہاں پہ سی پی او جابز لکھتے ہیں یہاں پہ آپ کے جا کے زیادہ آسانی ہوگی سی پی او جابز یہاں پہ لکھیں اور پہلے نمبر پر آئے گا نیب کاسد آپ نے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے سی پی او جابز اور یہاں پہ آئے گا نیب کاسد تو آپ نے جا کے اس کو اپن لنکن نیو ٹیپ کر دینا ہے آپ نے اپن لنکن نیو ٹیپ کرنا ہے یہاں پہ سی پی او جابز آئیں گے یہاں پہ لکھ ہے اپلائے آن جابز بوکس اپلائے ہونے علم کی دنیا یعنی ان ساری ویب سائٹ پر جا کر آپ نے اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ اس لاشٹ والے پہ جائیں جوبز شٹ پہ یہاں پہ آپ کو پڑھنے میں تھوڑی زیادہ آسانی ہوگی تو یہاں پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے سنٹرل پولیس آفیس ریجنز اینڈ یونٹس پنجاب پولیس آفیس یہاں پہ آ جائیں ان سب پوزیشنز کے لیے یعنی یہ سب وہ رینک ہیں جس کے لیے ویکنسیز آئی ہوئی ہیں اتنی اتنی پوسٹ ہیں جیسے کہ اگر بات کروں نیپ کاسٹ کی تو نیپ کاسٹ کے لیے چالیس ویکنسیز آئی ہوئی ہیں اور جس کے لیے کوالیفکیشن پرائیمری ہونی چاہیے یعنی کم سے کم آپ نے پرائیمری پاس کی ہو دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے کک تیسرے پہ سینیٹری ورکر تو اس طریقے سے یہ ساری پوزیشنز ہے آپ اس میں اپنے مطابق دیکھ لیں کہ آپ کس پوزیشن کے لیے زیادہ سیوٹیبل ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ کک کے لیے ایک سو چار ویکنسیز آئی ہوئی ہیں لٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کم سے کم آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہو آپ کو بلکل ہی یہاں پہ کہتے ہیں نا بلکل ہی نورے نہ ہو آپ کو کچھ بھی نہ پتا ہو کچھ نہ کچھ پتا ہو آپ کو تو یہاں پہ پلیز اوپن دا ویب سائٹ پنجاب پولیس ڈورٹ گورنمنٹ اور ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ڈاکومنٹ ریکوائیڈ کیا ہے آپ کو اکیڈمک سرٹیفکیٹ یعنی کہ آپ نے پرائیمری تک کولیفکیشن ہونی چاہیے تو پرائیمری کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ کک میں اپلیک کر رہے ہیں یعنی کھانے پکانے والی ویکنسی میں اپلیک کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہو کہ آپ نے اتنے سال یا کہیں سرٹیفکیٹ ہو آپ نے کسی جگہ پر کام کیا ہو یا کسی آفس میں آپ نے کام کیا ہو تو وہاں کا آپ کے پاس تکیفکیٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ڈومی سائل ہونا چاہیے کہ آپ کے صوبہ کے ڈومی سائل پر اپلیک کر رہے ہیں تینئی یہاں یعنی کہ آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے دو لیٹسٹ پاسپورٹ سائز ایمیجز ہونی چاہیے اور فارم فی ہونی چاہیے یعنی کہ پچیس روپے آپ کے پاس آپ کو فارم ملے گا اس پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے یہ جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں یہ شوڑ بھی اٹیسٹڈ ہونے چاہیے یعنی کہ سولوے سکیل یا سوپر ایل سکیل سے آپ نے اس کو اٹیسٹ کروانا ہے اور اپنی اپلیکیشن فارم کے ساتھ اس کو سبمیٹ کروانا ہے جو امپورٹن یہ انہوں نے ایڈریس دیا ہوا ہے اے آئی جی ایڈمنسٹریشن پروونشل پولیس یہ لاہور میں ہے اور ویب سائٹ انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے تو اگر آپ نے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ نے سمپل ڈاؤنلوڈ فارم پہ کلک کرنا ہے یہ اپلیکیشن فارم ہے جو آپ جائیں یہاں پہ پرنٹ والی سے جا کے آپ یہ وہاں سے پرنٹ کروانے اس کو آپ نے پورا فیل کرنا ہے یہاں پہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے والد کا کیا نام ہے تاریخ پہ دائشہ اس سب کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے فیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے یہ سب ڈاکومنٹ اٹیچ کرنا ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں جوب ڈیٹیلز کٹیگری کیا گورنمنٹ ہے اور یہاں پہ فورس کیا پنجاب پولیس میں آپ نے کام کرنا ہے امپلائیمنٹ ٹائم فل ٹائم ہے اور نیوز پیپر جنگ نیوز پیپر میں اس کے ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے ایڈوکیشن آپ کو پرائمری پاس چاہیے آپ نے یہ سب جوبز لاہور پنجاب میں کرنی ہے اورگنائزیشن کے ہے پنجاب پولیس انڈسٹری سیکیورٹی ہے آپ یہاں پہ جوب ٹائپ کنٹریکٹ ہے یعنی کہ یہ پرمنٹ جوب نہیں آپ کو یہ کنٹریکٹ بیس پہ رکھیں گے ایک سال بھی ہو سکتا ہے دو بھی پانچ بھی جتنے بھی ہو سکتے ہیں لیکن کنٹریکٹ بیس ہوگی اور لاسٹ ڈیٹ کے ہے سات اپریل ٹونٹی ٹونٹی ون تو یعنی کہ اس کے لیے ابھی آپ کے بس کم سے کم پندرہ دین ہے اپلائی کرنے کے لیے تو اگر آپ نے یہاں پہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے کہ کس فرکنسٹری کے لیے کیا کیا چیز ریکوائر ہے تو آپ جا کے اس کو پڑھ لیں تو یہاں پہ میں ذرا اس کو زوم کر دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں آپ کو جیسا ہے کہ پہلی بنیادی سکیل ہے یہ سکیل نمبر وان ہے جس کو نیب کاسد بولتے ہیں اس میں عمر کی حد آپ کے 18 سے 25 سال کے درمیان ہونی چاہیے تو آپ کے پاس پرائیمری سکول کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا اس کے برابر کوئی ایڈیوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یہ سنٹرل پولیس آگے اس نے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پہ اپلائے کرنا اور کہاں کہاں پہ یہ اس ویکنسی جو ہے نیب کاسد کی ویکنسی کے بارے میں یہاں پہ تھوڑی سی معلومات لکھی ہوئی ہے آپ نے جیسا کہ یہاں دیکھیں اگلی ویکنسی کے لئے سرگودہ میں ایک سیٹ ہے راولپنڈی میں ایک پوزیشن ہے ملتان میں ایک پوزیشن ہے یعنی کہ جب آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی تو آپ کو پورے پنجاب کے اندر جدر جدر پولیس ہے پولیس تھانے ہیں یا جہاں جہاں پہ پولیس کا سیٹ اپ ہے آپ کو وہاں پہ ٹرانسفر کیا جائے گا اور آپ نے وہاں نوکری کرنی ہے تو یہ صرف ایک جگہ پہ جوب لوکیشن نہیں ہے یہ بلکہ پورے پاکستان میں جوب لوکیشن ہے تو اگر آپ یہاں پہ پڑھنا جاتے ہیں اور معلومات تو آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کو اپن کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ ہے بھی اردو میں تو آپ کو یہاں پہ آسانی سے ہر چیز سمجھ آ جائے گی تو یہاں پہ ویکنسیز تین سو پنتالیس ویکنسیز آئی ہوئی ہیں یہ انیس مارچ کو آئی تھی دو دن پہلے یہ ساری ویکنسیز آئی تھی اور سات اپریل کو یہ آخری اس کی ڈیٹ اپلائے کرنے کی تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پرائمری پاس ہیں اور اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آپ انجاب پولیس میں کام کر سکتے ہیں کتنی اس کے لیے آپ کو تعلیم چاہیے کیسے اپلائے کرنے ہوئے یہ سب کچھ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا اس ویڈیو میں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جاب اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ